ہلو بچوں کیا چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آج آج جس ٹوپک کو میں پڑھانے والا ہوں یہ ٹوپک اپنے میں ایک عجوبہ ہے مطلب عجوبہ کہنے کا ریجن اس لیے بچے کہ بہت ریئر کیس میں مجھے کوئی بچہ دکھتا ہے کومرس کا جو اس ٹوپک کو سچمچ میں جانتا ہے بس ratification کچھ ایسے ایسے entry اور ایسے ایسے کر دو بس اتنی جانتے ہیں provision for doubtful debts بہت ہی اچھا ورڈ ہے جتنا اچھا ورڈ ہے اتنا یہ interesting بچے provision for doubtful debts آج ہمیں اپنے final account کے اندر میں اس ٹوپک پہ mastering کرنا ہے provision for doubtful debts یہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا treatment ہوگا کیسے اس کی accounting ہوگی یہ سب بات کے بھی شئے ہیں پہلے آپ کو بہت دھیان سے میری باتیں سننی ہیں آج کا جو ہمارا ایک گھنٹہ ہوگا میرے بچے اس ایک گھنٹے میں ہم اس سے بہت حد تک کام کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھیں گے لیکن ابھی جب تک کی ٹوپکیں چلے گا آپ کے دماغ میں کوئی بھی if اور نہ ہے بس میری بات کو دھیان سے سنیں گے آپ آج جانا شروع کرتے ہیں کہ provision for doubtful dates کیا ہوتا ہے پہلے بتا دو dates کا مطلب یہاں پہ ڈیٹرز ہے مطلب provision for doubtful dates doubtful dates وہ ڈیٹرز جو doubtful ہے وہ ڈیٹرز جو doubtful ہے کہ شاید ہمیں ان سے پیسہ نہ ملے ہم اس کا estimate لگا رہے ہیں ہم اس کا estimate لگا رہے ہیں مطلب دیکھو جو رکھیا آپ ایک کام کرو میرے ساتھ یہاں پہ کچھ دیکھو آپ کو لکھنا نہیں ہے میں آپ کے لئے ایک trading account بنا کے دکھا رہا ہوں بس میری باتیں سننے چلتے ہیں سننے چلے جانا ہے کچھ بھی نہیں لکھنا آگے کا آدھا گھنٹہ آپ کو بلکل شان طریقے سے میری باتیں سننی ہیں یہ ہمارا trading account ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا profit and loss account یہ ہمارا profit and loss account ہے یہ ہمارا profit and loss account ہے اور میرے بچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کا ایک balance sheet یعنی کہ یہ ہمارا balance sheet ہے اگر میں بات کروں کہ یہ accounting مان لو میں 2019 کا کر رہا ہوں مان لو تو یہ trading account ہم بنا رہے ہیں 2019 کا کچھ بھی ہو سکتا ہے assume کر رہا ہوں میں profit and loss account بھی 2019 کا اور balance sheet بنا رہا ہوں میرے بچے as on 31st December 2019 یعنی کہ سال کے end کا یہ میرا balance sheet ہے یہ میرا یہاں پہ balance sheet ہے میں نے کیا کیا اس سال یہ جو میرے business کا پہلا سال ہے میں نے قسم کھایا میرے بچے کہ میں business جو کروں گا صرف cash پہ میں کوئی بھی کام create پہ نہیں کروں گا جتنا بولوں گا بس دھیان وہاں آ رہے آپ کے دماغ میں ایس اور نہ ہے میں اس word کا meaning پہلے سمجھانا چاہتا ہوں میں نے قسم کھایا کہ میں business جو بھی کروں گا سب cash پہ کروں گا میرے بچے یہ میرے business کا پہلا سال تھا کوئی opening closing stock نہیں ہے میں نے کیا کیا ایک سال میں مطلب current year میں میں نے purchase کیا goods purchase کیا مان لو 8 lakhs روپیج کا 8 lakhs میں ہم نے goods purchase کیا اور سارا کا سارا cash پہ پھر ان سارے goods کو سارے goods کو میں نے sale کر دیا سارے goods کو مطلب میں نے میرے پاس stock نہیں بچا میں نے سارے goods کو مان لو 20 lakhs میں میں نے sale کر دیا تو جرا بتاؤ کہ میرا gross profit یہاں پہ کتنا آگیا بتائی جرا کہ ہمارا جو gross profit ہوگا وہ یہاں پہ کتنا نکل کے آ جائے گا 12 lakhs روپیج کا اماؤنٹ آپ کا 12 lakhs آپ کا ہے نا بچے پھر میں اس gross profit کو یہاں لکھتا ہوں gross profit میرا یہاں پہ کتنا آگیا جی 12 lakhs روپیج کا اماؤنٹ اور میں نے کیا کیا بہت سارے خرچے کی ہیں اس سال جیسے کی میں نے rent پے کیا لیکن میرے بچے سب cash پہ کچھ بھی بکایا نہیں کوئی outstanding نہیں ہے میں نے 60,000 یہاں پہ rent پے کر دیا میں نے میرے پاس کچھ employee بھی تھے جنہوں نے goods کو خریدہ بیچا ان کو میں نے 40,000 کا سیلری پے کر دیا سر ہم بھی لیکھیں نہیں لیکھنا بس میری بات سنو میرے بچے 12 lakhs میں 1 lakh روپیج خرچ ہو گیا تو جو بتاؤ میرا net profit کتنا بچ گیا net profit میرا کتنا بچ گیا سر 12 میں 1 lakh خرچ ہو گیا تو آپ 11 lakhs روپیج کا profit بچ گیا بلکل صحیح بولا میرے بچے 11 lakhs ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس profit کو capital میں add کر دیتے ہیں فیلال میں نے capital کی باتیں نہیں کی ہیں تو اس profit کو میں ایج profit loss account 11 lakhs مطلب 11 لاکھ روپے کا ہم نے profit کمایا 11 lakhs ابھی capital کی ساری چرچ بعد چاہوں تو میں profit loss 11 لکھ سکتا مطلب کی 11 lakhs profit کمایا یہ ہمارا balance ہیٹ میں آپ کا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بجنس کے دوسرے aspect کو سمجھنا پڑے گا جب ہم نے sale کیا تو پیسے آئے ہوں گے جب purchase کیا تو پیسے چلے گئے ہوں گے ہم نے رینڈ پے کیا sell پے کیا پیسے چلے ہو گئے ہوں گے سوچ ایک سال 2019 میں بجنس کیا ہے یہ بجنس کرنے سے میرے پاس cash کتنا بچا ہے اگر میں profit کوایا تو کچھ پیسے بھی آئیں گے ایک بچے کرتا ہوں 20 lakhs میرے پاس cash آیا اگر 20 lakhs کا سیل کیا تو 20 lakhs cash میرے پاس آئے ہوں گے ان 20 میں سے 8 lakhs میں پرچیج کے نام پر پیمین کر دیا ہوگا تو 20 minus 8 یعنی 12 lakhs روپیج بچ گئے ہوں گے 12 میں میرے بچے 1 lakh روپیج اور expense ہوگیا تو 11 lakhs بچا ہوگا اس کا مطلب کہ میرے بیلنشیٹ میں cash جو یہاں پہ ہوگا وہ آپ 11 lakhs روپیج کا amount دیکھے گا 11 lakhs روپیج کا amount دیکھے گا ان شورٹ اگر میں کہوں کہ آپ کا بیلنشیٹ تیلی کرے گا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ جتنا profit کمائیا اتنا پیسہ cash بھی تو آیا ہوگا profit کمانے کا مطلب کیا پیسہ آیا ہوگا جی ایسے تھوڑے کہ کچھ آیا ہے نہیں میں بھکھا رہی اور کہتا ہو کہ پانچ کلور کا profit کمائیا تو پیسے بھی تو آئیں گے تو یہاں پہ دیکھو بیلنشیٹ تیلی کر رہا ہے یہ پیسہ کیسا ہے جی تو پیسہ دونوں کام کرتا ہے اکاؤنس بولتا ہے میچ کونسیپٹ میچ کونسیپٹ سریعے دکھنی رہا ہے سمجھ لو میچ کونسیپٹ میچ کونسیپٹ کہتا میرے بچے میچ آف کونسیپٹ مطلب یہ کہتا کہ 2019 میں آپ نے جو سیلز دکھایا ہے اس سیلز سے جوڑے جتنے بھی ایکس کونسیر میں دکھایا 2019 میں آپ نے رینڈ پہ کیا سیلز پہ کیا یہ سارے کھرچے آپ کھر سیلز سے جوڑا ہوا ہے تو 2019 میں جو آپ نے سیل کیا اس سے جوڑے ہوئے جتنے بھی ایکس پہ ہوں گے 2019 میں دکھائے جائیں گے یہ ہمارا میچ کونسیپ پرنسپل کہتا ہے میچ کونسیپ مطلب میچ کونسیپ کونسیپ کھر میں مدے پہ آتا ہوں پھر بچے یہاں تو ہم نے وہی کام کیا میچ کو فالو کیا سیلز سے جوڑے سارے کھرچوں کو دکھایا پروفیٹ نکالا اور وہی پروفیٹ ہمارے پاس کیش گروپ میں دکھ رہا ہے اب میں تھوڑا سا ایڈمشن چینج کرتا ہوں میں نے ابھی قسم کھایا تھا کہ بزنس سارا کسارا میں کیش پہ کروں گا لیکن مان لو میں سیلز جو ہے میرے بچے کیش کے بجائے میں کریٹ پہ کیا ہے اب میں اپنی کہانی کو بڑھا رہا رہا ہوں مجھے یہاں پہنچنا آپ کا اس سال اس میں سے سارے پیسے نہیں آئے ان میں سے جو میں نے کیش کلیک کیا مطلب جن کو گوڈز کریٹ بھی بیچا تھا ان سے ہمیں جو پیسہ ملا وہ مان لو صرف آپ کو 19 لیکس کا کلیکشن آپ کا ہوا مطلب 20 لیکس کا سیل میں نے کسومر کو کیا تھا آن کریڈ اور اس میں سے کرنٹ یر میں جو پیسہ مل گیا وہ 19 لیکس اور جب بتاؤ 20 میں 19 مل گیا تو مجھے اور کتنا لینا ہے اگر کسمر سے 20 میں سے 19 مل گیا تو مجھے اور کتنا لینا ہے سر 1 لیک روپیج جو 1 لیک روپیج لینا ہے میرے بچے وہ میرے کہے جائیں گے dators dators آپ سال ان میں کتنے کا ہو گیا ون لیک سنو اب پوزیشن ہمارے پاس کیا ہے پوزیشن بیلنس شیٹ دیکھو پہلے دیکھو جراؤ سیلز ابھی بھی 20 لیکس کیونکہ اکاؤنٹنگ ہم کرتے ایک روال بیسیس پہ کرنٹ یر کا پورا سیلز دکھاؤں گا چاہ کیش چاہ ریٹ ان میں سی پوزیشن کرتے کرتے پروفیٹ کتنا 11 پروفیٹ 11 دیکھ رہا آپ کا لیکن بچے اپ کیش 11 نہیں دیکھے گا کیونکہ پہلے ہم نے مانا تھا کی کیش 20 آیا ہے لیکن 19 آیا جی 19 کیش جو آپ کا ہوگا وہ کتنا آپ کا ہو جائے گا 10 لیکس روپیج کا ماؤٹ 10 لیکس کا ماؤٹ اور اس situation میرے بچے سال کے ان میں ہمارے بیلن شیٹ میں ایک نام اور دکھے گا جس کا نام کیا ہے ڈیٹر یعنی کہ جو پیسہ ابھی مجھے ریسیو کرنا ہے ابھی یہاں پہ بیلن شیٹ کچھ نہیں ماننا پس جو دیماغ میں جتنا بتا رہا اتنا دھان لے کے چلو پھر بچے اب اس بیلن شیٹ کو انٹرپیٹ کرو دیکھو کوئی کہتا ہے کہ اس بیلن شیٹ کو انٹرپیٹ کرو گے آپ بولنا کیوں نہیں آپ سمجھانا کہ کرو روپیٹ کرو کرنا ریسیو کرنا تو وہی ہم نے پروفیٹ کیس روپ میں 10 لیک کیس روپ میں اور ڈیٹرپ میں کتنا 1 لیک اس کا مطلب ہوتا ہے اب میں آپ کو کچھ اور بات سمجھا رہا رہا دھان اگھنا یہ کون سیر چل میرے بچھے 2019 دیکھو میں ان جو میرے ڈیٹرپ جن سے مجھے 1 لیک روپ لینا ہے اس میں میرے بچھے a b c d e 5 لوگ ہیں یہ 5 لوگ ہیں جن سے مجھے کیا کرنا ہے 1 لیک روپ ریسیب کرنا ہے اس سے یہ جو ہے آپ کا 30 لیک روپ لینا ہے اس سے مجھے 40 000 کا لینا ہے اس سے مجھے آپ کا سپوز کی آپ کا 7000 کا ماؤنٹ لینا ہے اس سے مجھے 8000 کا ماؤنٹ لینا ہے کتنا ہو گیا اس کو 18 کر دیتا ہوں 95 ہو گیا اور اس سے مجھے 5000 کا ماؤنٹ لینا ہے مطلب یہ جو ڈیٹرس ون لیک ہیں ان میں کئی سارے لوگ ہیں کئی سارے کسمر ہیں میں نے ان کا نام آپ کو بتا دیا آپ کا A B C D E اور مجھے اتنا اتنا پیسہ ان لوگوں سے لینا ہے مجھے سے بھی بتاؤ کہ یہ لوگ پیسہ مجھے کب پی کریں گے سر 19 ختم ہو گیا ہے تو 2020 یعنی کہ اگلے سال پی کریں گے پر بچے آج جس دن میں Trading Account Profit Loss Balance Sheet بنا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے سال جب پیسہ مانگنے جاؤں گا تو یہ پیسہ مجھے دے دے گا یہ آدمی بھی مجھے پیسہ دے دے گا یہ بھی پیسہ دے دے علاج کرا رہا ہے آدمی لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسا اس کا شریر ہے جیسے اس کی حالت ہے اس کی حساب بچنے والا نہیں ہے اور کینسر کے بیمارے میں اس نے اتنے سارے پیسے اپنے برباد کر دیا کہ یہ سمجھو کہ بکھاری ہو چکا ہے کچھ نہیں ہونے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے سال یہ ڈوب جائے گا 2020 میں اگلے سال ڈوب جائے گا پتہ ہے اکاؤنس میں یہاں پہ کونسپ کونسپ ہے جو کہتا کہ بھئی میچنگ کونسپ میچنگ کونسپ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا کہ دیکھو 2019 میں آپ نے جو سیلز دکھایا 2019 میں دکھانا ہے جو 2019 میں آپ نے سیل کیا اکاؤنس کہتا ہے بچے کہ جس چیز کو ہم نے انکم دکھایا ہے اس سال اس سے جو بھی خرچ ہوگا ہم اس بات دکھائیں گے تو ہوا کیا کہ 2019 میں جو آپ نے سیل کیا ہے اس سے جو ڑے آپ سارے خرچ شاید یہ پیسہ ڈوب جائے گا اب ڈوب آ نہیں ہے ایسا نہیں مر ہی جائے گا بہت سارے لوگ ہیں اس کے علاج کرا لیا ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا کئی پیسہ چھپا کے بہت سار رکھا ہوگا امیر بن گیا تو مطلب ہمیں لگتا ہے ڈاؤٹ میں دکھانا کرنڈر میں دکھانا اب میں عجیب سی سٹی میں ہوں یہ پیسہ بھی ڈوبا نہیں ہے لگتا ہے کہ ڈوب جائے گا لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے تو ڈوب جائے گا لیکن اکاؤنٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بھی سال خرج کے روپ میں دکھا سالی خرج کے روپ میں دکھانا پڑے گا میرے بچے میرے پیارے بچے مجھے اس بات کو مانتے ہوئے پروفیٹ کا وہ ٹکڑا جو ڈیٹرز کو روپ میں تھا اور اس میں سو 5,000 جو ہمیں لگتا ہے کہ ڈوب جائے گا اس کو اگلے سال خرج ڈوب گیا نہیں سال ڈوب جائے گا تو میں بولتا ہوں کہ میں ایک اسٹیمیٹ لگا رہا ہوں مطلب یہ پرویجن ہے اسٹیمیٹ ہے فور کیا ڈاوٹ فول ڈیٹس ڈاوٹ ہے ڈاوٹ ہے ڈاوٹ فول ڈیٹس آپ کا ڈاوٹ ہے کہ پیسہ ڈوب جائے گا اس کا مطلب کیا کہ میں پروفیٹ 11 لاکھ روپے مانوں گا ہی نہیں کیونکہ 11 لاکھ سے مجھے پتا ہے کہ جو ڈیٹرس کو روپے مانا ہی نہیں ہم نے پروفیٹ کم کر دے اتنا اب اس سے کیا ہوگا بیلنس شیٹ میں پروفیٹ آپ کا اماؤنٹ ہو جائے گا 10 لاکھ 95 اور یہ جو پروفیجن فور ڈاوٹ فل ڈیٹرس نے بچے اس کو ہم کیا کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں یہاں پہ دکھاتے ہیں کیوں دکھاتے ہیں کیونکہ ہے تو پروفیٹ ہی لیکن پروفیٹ کا وہ ٹکڑا جو ڈیٹرس کو روپے تھا اس کو نے کیا کیا ہم نے پروفیٹ نہیں مانا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں لکھ دیتے ہیں پروویجن فور ڈاوٹ فل ڈیپٹ ڈاوٹ فل ڈیپٹ آپ کا کوئی بھی چیز جو ہم پروفیٹ لوس کے ڈیویٹ میں دکھاتے بڑ پی نہیں کرتے کوئی خرچ نہیں ہوتا ہم اس کو یہاں پر دکھا دیتے ہیں کتنا جی 5,000 کا کوئی پوچھ دے کیا آپ بیلش انٹرپیٹ کروگے آپ بولنا کیوں نہیں ان کو سمجھانا کہ میرے بچے اس نام کا مطلب ہے جو ہمارے ون لیک کے ڈیٹر سے ہیں اس میں سے جس ڈیٹر پہ ہمیں ڈاوٹ ہے کہ آپ 10 لیک س کی اور اس میں سے آپ کا باقی ڈیٹر کروپ میں ہے کون سا ڈیٹر ہے تو ای بی س دی ای تو ہم نے کہا کہ اس کو دیکھا دیا پتہ ہے اگر کوئی سوال آپ سے پوچھتا ہے کہ جب بتاؤ کی کیا آپ نے پرویجن فور ڈاوٹ کو دیکھا ہے اگر کوئی پوچھ دے آپ سے کی کیا آپ نے اس کو کبھی دیکھا ہے آپ بولا ہاں ہم نے دیکھا ہے وہ بولے کہ 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 دیکھا ہے آپ کہ نا کیا وہ ہمارے ڈیٹرز کو روپ میں ہے جو ڈیٹرز ایک لاکھ ہے نا ان میں سے ہی ہمیں 5000 پہ ڈاوٹ ہے اور اس کو ہم نے کیا کیا اس کے نام سے دیکھا دیا تو میں کچھ آپ کو نوٹ لکھ رہا ہوں اب اس نوٹ کو آپ میرے ساتھ لکھیں گے پہلا کہتے کہ provision for provision for لکھی میرے ساتھ provision for doubtful debt is created is created to follow to follow prudence concept prudence concept پہ بچھے کچھ لوگ اس کو prudence concept کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں principle of principle of conservatism conservatism principle of conservatism conservative ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ future میں کوئی loss ہونے والا ہے اور اگر آپ share ہو تو اس کو خرچ اس سال ہی دکھا دو اگر وہ اس سال کے سیلز سے جوڑا ہو ہے ہم نے وہی کام کیا ہم نے وہی کام کیا ہم لگتا ہے کہ ہم نے سال کے پروفیٹ لوس میں دکھانے کا ہم نے ویٹ نہیں کرنا ہم آگلے سال کے پروفیٹ لوس میں اس کو نہیں دکھائیں گے ہم نے اس سال ہی کیا کیا پروفیٹ سے اپنا منس کر دیا مطلب اس سال کے خرچے اس سال اور کیونکہ ہم نے کسی کو پی نہیں کیا یہ نام آپ کا بیلنس شیٹ میں چلا جائے گا تو اب ہوا کیا کہ ایسے تو ہم نے پروفیٹ گیارہ لکھ اس کو آج ریکارڈ کر لو ہاں نمبر ٹو لکھیں گے کوئی پوچھ دے کہ پروفیجن فور ڈاؤٹفول ڈیپٹ پروفیجن فور ڈاؤٹفول ڈیپٹ is in the form of وہ کیس form میں ہے وہ کیس form میں ہے تو آپ کہ دے نا in the form of ڈیٹر میرے بچے وہ ہمارے بیلنشیٹ میں ڈیٹر سکروپ میں ہے اور ڈیٹر جو ہے ان میں صحیح تو پانچ جار روپے پہ ڈاؤٹ ہے تو پانچ ہزار کو ہم نے پروفیٹ کہنے کے بجائے ہم نے اس کو پروفیجن فور ڈاؤٹفول ڈیٹر کہہ دیا پروفیٹ کہنے کے بجائے ہم نے پروفیجن فور روپ میں ہے کیس فور میں بولنا ڈیٹر سکروپ میں ہمیں ڈیٹر سکتنا ڈاؤٹ ہے ہم پروفیجن کیوں بناتے ہیں تو بولنا پروڈنس کنسیپ کو فالو کرنے کے لیے پرنس پرنس آپ کنجلویٹیزم کنجلویٹیو ہو گئے ہیں کہ آپ کوئی لوگ سنے والا آج ہم اس کو ریکارڈ کر لیں سر اسے کیا ہوگا آگے کی بات ہے بتاؤں گا بھی پہلے میں نے کہا ہے کہ جتنی باتیں میں آپ کو بول رہا ہوں اتنی باتیں دماغ میں رکھنی ہے جتنی باتیں بول لاؤں کو اچھا لگے گا بھی باتیں بتاؤں گا کہ آپ کتنے سٹرونگ ہو جائیں گے آپ خود ہی پتہ نہ چل پائے گا آپ لکھ دو باتیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ دکھاتا ہوں اس کو ہٹا کے اس کو ہٹا کے اب مان لو 2020 کا یہ پروفیٹ لاؤس اگلے سال کا اگلے سال کا جتنا بولوں گا اتنے سننا اب یہ جو ایک لاکھ روپے کے جو ڈیٹرس ہیں بچے مان لو سچ موچ میں اگلے سال کیا ہوا بیڈ اٹس ہو گیا مطلب وہ جو کینسر والا آدمی تھا ڈیٹرس میرا وہ پانچ روپے والا وہ پیسہ ڈوبا گیا وہ ڈوبا گیا تو پھر کیا کروں گا پھر اس فائیب تھاؤز کو اگلے سال کے پروفیٹ لوگ میں کھرچ نہیں دکھاؤں گا پتہ کیا ہوگا یہ جو ڈیٹرس ہیں بچے اس کو میں فائیب تھاؤز سے کم کر دوں گا کیونکہ پیسہ ڈوب گیا اور یہ جو ہم نے پچھلے سال کے پروفیٹ سے ہی جو نام ہم نے نکالا تھا اس پروفیٹ لوگ میں اس نام کو ختم کر دوں گا مطلب جو نیا بیلن شیٹ بنے گا اس نیا بیلن شیٹ میں ڈیٹرس بھی پانچ جار روپے سے کم ہو گیا اور پرویزن فور ڈال فوڈرس جو پچھلے سال سے نام تھا وہ بھی نام ختم ہوگا ماف کیجئے یہاں نہیں مطلب پروفیٹ لوگ تو بیلن شیٹ میں یعنی 2020 کے پروفیٹ لوگ میں کچھ بھی نہیں جائے گا دوبارہ بولتا ہوں دوبارہ اگر 2020 میں بیڈرس ہو جاتا ہے تو 2020 کے پروفیٹ لوگ میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ کیا کریں گے اگلے سال کے بیلن شیٹ میں ڈیٹر سکم کر دیں گے اور جو نام ہم نے پچھلے سال کے پروفیٹ لوگ سے نکالا تھا اسی نام کو ہٹا دیں گے میرے بچے اگلے سال کے پروفیٹ لوگ میں کوئی امپیکٹ نہیں بیلن شیٹ ابھی ہمارا ٹیلی کرے گا آپ سمجھو میرے بات یہاں پہ سر ہاں اور بتاؤ میرے بچے یہ تو میں نے کہانی سمجھایا یہ کہانی سمجھایا لیکن اب میں بتا رہا ہوں ریال لائف میں کیا ہوتا ہے ریال لائف میں ریال لائف میں دیکھو میں بزنس کئی سالوں سے کر رہا ہوں کئی سالوں سے ہر ایک بزنس میں کچھ نہ کچھ پیسہ ڈوبتا ہے ہر ایک بزنس میں لگ بگ ڈوبتا ہے جب کوئی بزنس کریٹ پہ کرتا تو پیسہ کچھ ڈوبے گا تو میرا بزنس میں ٹرینڈ ہے ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ ہر ایک سال کیا ہوتا ہے کہ 5% ڈوب جاتا ہے ہر ایک سال 5% ڈوب جاتا ہے تو ہم لوگ نے مطلب ایک estimate لگانا ہوتا ہے کہ 5% ڈوب رہا تو اس سال ہی 5% ڈوبے گا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جتنے ڈیٹرز ہمارے اینڈ میں ہوتے جو بھی ہمارا ٹرینڈ چلتا اس کی حساب پرویجن بنا لیتے ہیں مطلب اس سال کے profit سے منس کر دیں گا جروری نہیں ہے کہ ہم نے جتنا estimate لگایا وہ پیسہ اگلے سال ڈوب ہی جائے گا جروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہم نے estimate لگایا تھا 5 روپے کا اور ڈوبا آپ کا 2000 روپے یہ بھی دو سکتا ہے کوئی زیادہ ڈوب گیا مطلب آپ نے estimate 5 کا لگایا تھا اور 7000 ڈوب گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اب میں کیا کروں گا تم بھگوان نہیں ہے ہم بھگوان نہیں میرے بچے اگر ہم نے 5 کا estimate لگا تھا یعنی کی provision جو ہے اگر ہم نے 5 کا بنایا تھا اور 7 دوب گیا تو دیکھو اگلے سال کیا ہو گا اگلے سال کیا ہو گا آپ اس میں سے کیا کروگے اگلے سال جو بنے گا اگلے سال کا بنے گا وہ ڈیٹرز تو آپ کا 7000 سے ختم ہو گئے دوب گئے لیکن جو پروفیٹ لوس ایکاونٹ جو آپ کا پانچ روپے تھا میرے بچے وہ تو پانچ سے ہی کم ہو گا یعنی کہ جو 7000 آپ کا ڈیٹرز دوبا ہے اس کے اگر پانچ روپے تو بھی خرش دکھایا ہے اور کتنا جا دوب گیا دو ہزار روپے تو اگلے سال کے پروفیٹ لوس میں وہ دو ہزار روپے خرش دکھا دیں گے ان شوٹ ان شوٹ اگر ہم نے جتنا ایسٹیمیٹ لگایا تھا مطلب جتنا کچھ ہم پچھلی بار دکھا چکے اس سے زیادہ کچھ پیسہ دوب گیا تو ہم بھگوان ہی ہم نے تو ایسٹیمیٹ لگا لگا لیے کچھ زیادہ دوب گیا تو جتنا زیادہ دوب گیا اگلے سال کے پروفیٹ لوس میں دکھا دیں گے کیوں سر یہ غلط نہیں ہوگا نہیں ہوگا میرے بچے ہم نے تو پورا کام کیا ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم پروپر ایسٹیمیٹ لگا لیکن ڈوب گیا ای کو کینسر تھا مان لو بی کو بھی کینسر ہو گیا تو مر گیا وہ بھی دوبا دیا پیسہ لے کر بھاگ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے in short provision for ڈاوٹ فیلیٹ کیا ہے ارے پروفیٹ کا وہ amount جو ہمارے balance ہیٹ میں ابھی ڈیٹر کو روپ میں ہے وہ ڈاوٹ آپ کا اس سال کے ڈیٹر سے کریٹ ہوا ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اب میں دو چار کوشن کر کے دکھاؤں گا آپ کو اچھا لگ گا آؤ نا میں آپ کو بتاؤں دکھان دکھنا کوئی پچھتا کہ provision for ڈاوٹ کیس فارم میں ہے کس روپ میں تو کہہ دی ڈیٹر اس کو روپ میں ہے ڈیٹر ہمیں ڈاوٹ آؤ ڈاوٹ ہے ڈوبا نہیں ہے ہمیں ڈاوٹ ہے ہمیں کچھ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اوپر میں آپ کو اچھا لگے گا ہم اچھے concept کو سیکھ رہے ہیں بہت سارے questions کو کرتے ہوئے دیکھیں گے اب ہی میرے شبدوں کو دھیان سے سننا اچھا لگے نہیں کرا رہا سپ ڈیٹر کے وارے میں سکھ ہوں گا اس لئے ڈیویڈ سیلی نہیں کرے گا ڈیویڈ مان لو 31 مارچ 2019 آپ کا اور اس ڈیویڈ کے اندر میں دو کولم میں لیتا ہوں چھوٹا سو رائیں گے ایک ہمارا ڈیویڈ کولم اور ایک اور یہاں کہتا ہے بیڈ ڈیٹ یعنی کی ٹرائل بیلنس بننے تک اس میں سے کہتا ہے کہ 40,000 آلیڈ ڈوب چکے ہیں مطلب اس میں سو چکا ہوگا اب ایڈجسمنٹ میں کہتا ہے ایڈجسمنٹ میں نمبر ورد نمبر ون کہتا کی create provision لیکھی میرے ساتھ create provision for doubtful depth create provision for doubtful depth at the rate of 10% on data on data بولتا بتاؤ کیا کریں میں سمجھا رہوں آپ کو ٹھیک نا تو کہتا کی بتاؤ کیا دیکھو نا میں solution میں آپ کو دکھاتا ہوں پر یہاں پہ trading count کی کوئی بات ہیں نہیں تو میں چھوٹا سا ایک تو بنا رہا ہوں profit and loss account شبدوں کو میرے دھیان سے سننا بہت اچھی طریقے سے clarity یہاں پہ آئے گی آپ کے دیماغ میں یہ ہمارا آپ profit loss account اور ایک میں آپ کو سال کے end کا دکھا رہا ہوں balance sheet اور ڈیٹرز کا نام لکھے اب آپ لکھنا بند کر دینا مجھے کچھ گلت کرنا ہے آپ کو اچھی چیزیں سمجھانے کے لیے تو آپ amount مت لکھنا جب میرا یہ کوشن پورا complete ہو جائے جب کہ لکھو تب ہی لکھنا اب لکھو ڈیٹرز کتنے 2 لیکس تو میں 2 لیکس ہاں لکھ دیتا ہوں آپ نہیں لکھنا بچے آدر باز میں کٹ نا پڑے گا 2 لیکس کا آپ کہتا کہ 40,000 ڈوب چوکا ٹرالویلز بننے تک یہ تو آپ کا ڈیٹرز میں سے منس ہو چکا ہوگا جب دوبارہ تھوڑے منس کریں گے یہ ڈیٹرز جو آپ ڈیٹرز جو ہیں یعنی ہمارا profit کا وہ ٹکڑنا جو ڈیٹرز گروپ میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ جب میں ان سے اگلے سال پیسہ مانگنے جاؤں گا تو شاید یہ پیسہ نہیں ملے گا کتنے پرسنٹ کا 10% یعنی کہ 20,000 کا accounts کہتا ہے کیونکہ آپ یہ جو ڈیٹرز ہے وہ اس سال کے سیل سے جو ڈیٹرز دکھاؤ اگلے سال کا wait مات کرو principle of conservatism اور prudence concept دونوں کا meaning سیم ہے تو اس کو مانتے ہوئے ہم نے اس میں سے کیا کیا یہاں لکھا to provision for doubtful debt doubtful debt 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 کا مطلب ڈیٹر دکھا رہے ہیں کتنا جس کا 10% 20,000 20,000 اور ہاں یہ ہم نے profit کا ہی اپروپریشن کیمرے بچے profit سے نکالا ہے تو یہ ہم نے کسی کو پہ نہیں کیا اور ابھی ڈوبا نہیں ہے تو اس کو کیا کریں گے یہاں پہ لکھتے ہیں کہ provision for doubtful debt debt doubtful debt کتنا amount اس میں جو provision for doubtful debt سے یہ directly اس سے جوڑا ہوا ہے تو وہ کہتے کہ اس نام کو یہاں دکھانے کے بجائے آپ اس side دکھا دو ہم نے کہا یہ نام ادھر دکھا دو وہ کہتے کہ دیکھو اگر ادھر کا کوئی چیز آپ دوسرے side لے کے جاتے ہو تو اس کو نیگٹیو دکھانا ہوتا مطلب منس کرتے ہو تو پتہ میں کیا کروں گا یہ 2 lakhs کا جو amount ہے 2 lakhs کا amount اس کو اندر میں یہاں پہ record کریں گے یہ 2 lakhs کا amount ہے اس کو میں یہاں پہ اندر میں record کروں گا اور یہ 20,000 جو ہم نے profit سے نکالا اس کو میں یہاں دکھانے کے بجے اس سے ہی لیس کرتے ہوئے دکھاؤں گا لیس پرویجن پرویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ آپ کا ڈاوٹ فول ڈیپٹ تو جب بتاؤ کتنا 20,000 یہاں سے یہ 20,000 کو آپ منس کریں گے اور باہر کتنا دکھائیں 1,80,000 آپ پرویجن ایسے دکھاتے آ رہے تو ہم بھی ایسے دکھا دیں گے پھر آپ کس کو سجیس کرتے ہو دونوں ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ پریفریبل ہے کیونکہ دنیا والے اس کو زیادہ جانتے ہیں تو آپ اس طرح سے دکھا دو کیا فرق پڑتا ہے آپ اس کی کوپی کرلو آپ اس کی کوپی کرلو جانت جو دوب گیا وہ تو خرش ہوئی گیا جس پہ ڈاؤٹ ہے کہ اگلے سال ڈوب جائے گا اس کو بھی اس سال کا ہی expense مانیں گے تو پروفیٹ کا وہ ٹکڑا جو جو پیسہ مجھے ریسیو کرنا ہے ان سے اگر اگلے سال دوبے گا تو اگلے سال کے پروفیٹ لوس میں خرش دکھا جائے گا لیکن ہم وہ ویٹ نہیں کریں گے ہمیں شور ہے کہ اگر پیسہ دوبے گا اتنا پیسہ اس سالی پروفیٹ لوس سے دکھا دیں گے اور وہ یہاں پر لکھا جاتا ہے لیکن کہتے یہاں لکھو گلتی کر ہی آتے میں آپ کو ہنڈر پسن وشواف کے ساتھ بول رہا ہوں کہ آپ کا بھی جواب گلت ہوگا اگر میں آپ کو سمجھا کر رہنے چھوڑ دوں تو آپ بھی گلتی کرو گے مجھے وشواف ہے سنو میرا سوال کیا ہے آپ اس بیل شیٹ کو دیکھ کے بتاؤ کہ سال کے اینڈ میں آپ کے ڈیٹرز کتنے ہیں اگر آپ کا جواب صحیح ہوتا ہے تو جو مانگو سو دینے کو تیار ہوں جو مانگو سو آپ میرا گھر مانگ لو آپ میرا مو پہ فک میں چلا جاؤں گا جو مانگ نہ مانگ لو لیکن سچ بتاؤ کہ آپ کو یہ بیل شیٹ دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ ڈیٹرز آپ کے پاس اینڈ میں کتنے ہیں سر 180,000 مرح بچے 180 کا جواب آپ کا اگر ہے تو بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے ارے وہ total ڈیٹرز جو ہمارے ہیں وہ 2 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے ہمیں اس میں سے 20 پہ ڈاؤوٹ ہے ارے اس کو کینسر ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا ابھی مرا تھوڑے ہی ہے مرا کہا ہے وہ جس دن مر جائے گا میں اس دن اس کو بیٹرز کہ کہا جائے گا total ڈیٹرز اگر آپ کو اس کا نام ہی دینا ہے اگر کوئی پوچھے کہ اس کا نام دو تو آپ ان کو good ڈیٹرز کہہ سکتے ہو good ڈیٹرز کا مطلب ہوتا ہے جن سے لگ بگ شیور ہے کی پیسہ ہمیں ملے گا وہ ہمارا ABCD اسے ہی بات یہاں پہ تو ہمیں لگ بگ شیور ہے کہ پیسہ مل جائے گا اور میرے بچے یہ 20,000 جو ہیں they are called doubtful daters لکھ لو آپ بھی exam میں نہیں لکھنا ہے بھر آپ کو سمجھانے کے لئے doubtful daters کا مطلب ہوتا ہے لگ بگ شیور رہ کی پیسہ دوب ہی 20 اور good کتنے اور good کا مطلب کہ پیسہ ملے گا لیکن پیسہ ملے گا ایسا نہیں ابھی دکھاؤں گا بہت سار کیسے جب نکل کے آنا والے میں ساری بات بتاؤں گا آپ اس کو لکھ ہو گیا سار یہاں تک سمجھ میں آگیا سار تھوڑا سمراج کرو باتوں کو کوئی بھی لوس ہونے مالا ہے اور آپ لگ بھگ شیور ہو تو آپ اس کا estimate بنا دو ہم نے وہی بنایا بچے پرویجن آپ کا دوسری بار پرویجن فور ڈاؤ وڈر کس فورم میں ہے کس روپ میں ڈیٹر سکروپ میں اسی میں سے ٹونڈی تھاؤوزن پہ میں ڈاؤوٹ ایک ٹرائل ویلنس بناو ایک ٹرائل ویلنس بناو اور یہ ٹرائل ویلنس بنتا ہے ایج اون آپ کا 31st مارچ 2019 آج تو بس سب کچھ ہو جانے دو آج بارش کو بھی ہو جائیں دو آج دھوب بھی نکل جانے دو آج جتنے ساری چیزیں ہو جانے دو لیکن اس concept کو آج نہیں چھوڑوں گا آج اس concept کو نہیں چھوڑوں گا ڈیٹر لکھو آپ میرے ساتھ یہ کہتا ہے ڈیٹر آپ کا 6 lakhs روپیز کا amount ہے بچے کہتا آپ بیڈ اوہو یعنی کہ ٹرائل ویلنس بننے تک یہ کہتا ہے کہ 50,000 آپ کا بیڈٹس ہو چکا ہے مطلب جو سال کے بیچ میں ڈوب چکے ہیں adjustment لکھو آپ adjustment number 1 کہتا کہ further bandits اوہو ارے ٹرائل بننے کے بعد کہتا کہ اور بھی کچھ پیس سے ڈوب گئے further bandits ہو گیا روپیز کہتا ہے کہ 20,000 مطلب ٹرائل بننے کے بعد ایک دو پروویزن پروویزن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ ڈاوٹ ہے ڈیپٹ یعنی کہ ڈیٹس جو ہمیں ڈاوٹ ہے کہ پیسہ ڈوب جائے گا at the rate of مان لو کہتا ہے کہ 10% بولتا بتاؤ کیا کریں گے سنو نہ میری بات solution میں آپ میرے ساتھ بنائیے profit and loss account profit and loss account solution میں آپ میرے ساتھ بنائیں گے profit loss account چھوٹا سائیں کیونکہ دو تین بات ہیں اور یہ میرے بچے balance sheet آپ بنا رہے ہیں سال کے انڈ کا یہ ہمارا balance شید بندا سال کے انڈ کا دیکھو نا ڈیٹر اس کہتا 6 لیکس تو آپ میرے ساتھ لکھ سکتے اب یہاں پہ کوئی دیکھت نہیں ہے آپ سمجھ چکے ہیں 6 لیکس اندر میں لکھا جائے گا اندر میں 6 لیکس آپ کا اندر میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے سر ہاں بچے آپ دیکھو یہاں پہ 2 بیڈ اٹس مجھے بتاؤ کہ ٹرال ویلز کے بننے تک ٹرال ویلز بننے تک کتنا ڈوب گیا تھا ٹھیکٹی تھاؤجن کیا یہ ٹھیکٹی تھاؤجن اس میں سے مہینس کروگے نہیں سر ٹرال ویلز بننے تک ہے یعنی کہ اس میں سے مہینس ہو چکا ہوگا دوبارہ نہیں آج جو ایکس پینس اس کو یہاں دکھاؤں گا ٹرال بننے کے بعد پھر سے 20 ڈوب گیا دوب گیا پھر سے وہ کوئی ایک بدماش مر گیا یا پیسہ لے کے بھاگ گیا یا پاگل ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا میرا پھر سے ڈوب گیا میرے پیارے بچے یعنی کہ ڈیٹرز اب اینڈ میں سکس لیکس روپیج کے نہیں ہے کیونکہ سکس لیکس کے جو ہو چکا یعنی کہ میں اس میں سے کیا کروں گا فردر بیڈیٹس جو ہو چکا ہے اس کو پہلے یہاں سے ہٹاؤں گا کتنا جی آپ کا 20,000 یہاں سے ہم نے 20,000 منس کر دیا اور اس 20,000 کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فردر بیڈیٹس اور پھر اس 20,000 کو ایڈ کر کے ٹوٹل بیڈیٹس آپ یہاں پہ کتنا دکھائیں گے 70,000 سمجھ مری بات اب بتاؤ ڈیٹر ایڈ میں کتنا بچ گیا تو 5,80,000 اندر لکھیں گے بھی میرے پچھے پروفیٹ کا وہ ٹکڑا جو ابھی ڈیٹر سکر میں 5,80 ہمیں ان پہ لکھو نا پروفیجن فور ڈیٹر ڈیٹر آپ کا اور کتنا آپ کا ہو گیا تو 5,80,000 کا 10% یعنی 58,000 کا amount 58,000 اس 58 کو میں یہاں لکھ سکتا ہوں لیکن یہاں لکھنے کے بجائے ہمارے پروزوں نے کہا ہے کہ آپ پروفیجن فور ڈیٹر کو یہاں سے مینس کرتے ہوئے دکھائیے پرویجن فور ڈاوٹ فول ڈیٹر اس کو کبھی کبھی پرویجن فور ہم بیڈ ڈیٹر بھی کہہ دیتے ہیں تو میننگ سیم ہے کچھ بھی کہہ دیں کوئی دکھت نہیں ہے یہ کتنا آگیا تو 5,00,000 22,000 5,00,000 5,00,000 میرا سوال دوبارہ ہو گیا سیکنڈ بھی صحیح ہو گیا آپ مجھے بول دینا کہ سر میرا صحیح ہو گیا ہے آپ کے گھر پہ آؤں گا اور آپ کے موں میں چوکلیٹ کھلاوں گا اور پھر وہاں سے چلا جاؤں گا میں سچ بولتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتا سوال جنہ سنو دھیان سے آپ مجھے بتاؤ اگر میں اس بار آپ سے پوچھ ہوں کہ جنہ بتاؤ total ڈیٹرز آپ کے پاس end میں کتنے ہیں total ڈیٹرز at end کتنے ہے تو آپ جباب کتنا دوگے سر ڈیٹرز 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 ہے گلت جباب آرے ڈیٹرز ڈیٹرز 20,000 روپے total good ڈیٹرز کتنے ہیں good مطلب اچھے ڈیٹرز جن سے لگ بھاگ پکہ ہے کہ پیسہ آپ مل ہی جائے گا تو آپ کہنا 522 5,222,000 کوئی پوچھے کیجئے بتاؤ doubtful doubtful سندھے کچھ بولتے ہیں doubtful ڈیٹرز آپ کے پاس end میں کتنے ہیں تو آپ کہہ دینا کتنا جی 58,000 ڈیٹرز ہمارے پاس اتنے ہے اس میں سیتنا مل جائے گا لگ بھاگ پکہ ہے اتنا ڈوب جائے گا ایسا ہمیں لگتا ہے clear سر ہاں نوٹ لکھا دو اس پہ لکھاؤ نا سر بٹ ایسے سمجھ گئے سمجھ گے سر پھر firstly firstly we deduct deduct actual baddates actual baddates baddates given in adjustment adjustment میں جو آپ کا actual baddates سے پہلے وہ منس کرتے پہ آپ کے دیماغ میں بات بیٹ گئے فٹ فالت میں نوٹ لکھا رہا ہوں پہ کوئی بات نہیں نمبر ٹو دن then we create provision provision for doubtful depth یا provision for baddates کچھ بھی لیکھ سکتے doubtful depth on net data at the end at the end تو data آپ کا end میں کتنے کا ہے وہ آپ کا 5 80 کا اور اس پہ ہم نے کیا کیا پرویجن بنایا second example میں اور آگے آپ کو لے کے چلوں گا مجھے ابھی بہت ساری باتیں کرانی بہت ساری بات آپ اس کو لکھ لو آپ لکھ 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 لے آپ نے سر ہاں اس کو مٹا دو سر ہاں مجھے کچھ اور سمجھانا ہے یہاں پہ ایکشلی ایگزام میں کچھ اچھے کبھی کبھی اکاؤنٹ بتا تو مجھے میں اس کو نہ ایک دوسرے طریقے سے آپ کو بتاتا یہ جو ہم نے کیا میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں لکھ میرے ساتھ اسی کا یہاں پہ alternative treatment in profit loss account مطلب ہم اس کو ایک اور بھی اچھے طریقے سے دکھا سکتے کیا جی of bad debts bad debts and provision for doubtful debts provision for doubtful debt ایک alternative مطلب ایک اور بھی اچھا طریقہ آپ کو جو اچھا لگے وہ کر لینا کوئی دیکھو تو پہلے میں اسی کا ایک دوسرا طریقہ دکھا رہا بچے یہ رہا میرا profit loss account یہ رہا میرا profit loss account میں ایک دوسری طریقے ساپ کو دکھا رہا اور یہ رہا میرا balance sheet یہ رہا میرا balance sheet یہ رہا balance sheet جو بتاؤ ڈیٹر سوہا کتنے کا بتا رہا ہے ڈیٹر س آپ کا سر سکھ سکھ لیکس کا mount یہاں لگ دیا ہم جب بتاؤ اس کے بات پھر سے آپ کا فردر بیڈر کتنا ہو گیا مطلب ٹرائل ویل بننے کے باد آپ کے اور کتنے دوب گئے سر ٹونٹی تھاؤزن منس کرو کتنا بچ گیا 5 لیک ایٹی تھاؤزن اور اس 5 ایٹی ڈاؤڈ فول دیپٹ کتنا بنا آپ کا 58 تھاؤزن مطلب یہاں تو کوئی دکت نہیں سیم چیز جو ہم نے کیا ہوا ہے 5 ٹونٹی 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 یہاں دکھاتا میرے بچے ایک ایسے دکھانے کے بجائے ہم کچھ ایسے بھی دکھا سکتے کیا بیڈی بتاؤ پہلے سے کتنا تھا ٹونٹی تھاؤزن ایڈیشنل یعنی کہ فردر کچھ بھی لکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ایڈیشنل یا فردر بیڈیڈ بتاؤ اور کتنا ڈوب گیا ٹونٹی تھاؤزن ٹھیک ہے پرویجن فور پرویجن فور ڈاؤڈ فول ڈیپٹ ڈاؤڈ فول ڈیپٹ ہم نے کتنا بنایا فپٹی ایٹ تھاؤزن اس تینوں کو ایڈ کر کے بتاؤ باہر کتنا تو ون لیک ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ایسے کرلو سر آپ بے کوب بنا رہے کیا ایسے کروں الگ الگ یا پھر اکٹھا سر answer تو سیم ہی آئے گا ہاں اندر ایڈ کر دیا یہاں پہ باہر کر دیا وہاں پہ الگ کیا فرق ہے سیم چیز ہے ایسے بھی دکھا سکتو ایسے بھی دکھا سکتو آپ کوپی کر لو سر کچھ تو بات ہے ہے بات ہے تبی تو میں آپ کو یہاں لے کے آرہا ہوں میرے بچے کونسپ سکھ رہا ہوں پھر میں اور دھے دھے کچھ باتیں بتاؤں گا پہلے آپ یہاں پہ لکھ لکھ سر ہو گیا اب بتاؤ کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو مٹاؤں گا اور ایک اگزامپل اور کراؤں گا ایسا ہی ایسا ہی میرے بچے اس کو مٹھاتا ہوں اور میں ایک اگزامپل اور دکھاتا ہوں آپ لیکھ ہو جارا یہاں پہ اگزامپل نمبر فورت اگزامپل نمبر فورت لکھیں گے اور یہ ٹرائل ویلس آپ بنا رہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک سٹریکٹ ہے ایج اون تھرٹی فورس مارچ ٹو تھاؤ آزن نائنٹین آپ کا اس ٹرائل ویلس کے اندر میں آپ کے دو کولم ایک ہمارا ڈیویٹ اور ایک ہمارا کریڈٹ اس ٹرائل ویلس میں کہتا ہے آپ کا لکھیں گے میرے ساتھ ڈیٹر اور یہ آپ کا یہاں پہ ایٹ لیکس کا مانگٹ کہتا ہے کی بی ڈیٹ بی ڈیٹ آپ کا ٹین تھاؤزن کا مانگٹ ہے نیچے آئیے ایڈجسمنٹ میں ایڈجسمنٹ نمبر ون کہتا ہے یہاں پہ فردر ویلس پھر سے کچھ پیسے ڈوب گئے فردر ویلس روپی ایٹ تھاؤزن نمبر ٹو کہ مسٹر ایکس آگے بریکٹ میں included in ڈیٹر مطلب جو ہمارے ڈیٹر ہیں نا یہ جو آپ کا ایٹ لیکس کا اس میں مسٹر ایکس ملا ہوا مسٹر ایکس کہتا ہے کی ہوا یا پھر میں تھوڑا دوسر لیں دیتا ہوں مسٹر اے مسٹر ایکس آر ڈیٹر آر ڈیٹر آر روپیز ٹوینٹی فائی تھاؤزن مطلب جو ایٹ لیکس میں کوئی مسٹر ایکس ہے جو ڈیٹر ٹوینٹی فائی تھاؤزن کا ہے کہتا ہے is suffering from suffering from financial difficulties oh financial difficulties مطلب اس کی شتی خراب ہے it is expected it is expected یہ ہمیں لگتا ہے it is expected that he could pay only روپیز 15,000 بس دھیان سننا شبد ہے language ہے باقی کچھ نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہ سلوشن میں پہلے آپ چھوٹا سو بنائی profit and loss account profit loss account اور میرے بچے چھوٹا سا کیونکہ ایک آئیٹم ہے یہ ہمارا balance sheet جب لگی آئیٹم شکریہ موسیقی موسیقی Af نیم صاحب میرے میرے نیا موسیقی ہیں موسیقی جس موسیقی موسیقی کیونکہ موسیقی کوئی دیکھت نہیں ہے بس فگر میں جنے کر اس لئے کہ ہم نے پھر سے کتنا ڈوب گیا 8000 تو میرے بچے یہاں سے فردر بیڈرز منس کیجئے کتنا 8000 اور اس میں ایڈ کیجئے فردر بیڈرز کتنا 8000 تو ٹوٹل بیڈرز کتنا ہو گیا 18000 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ یہ کتنا بچ گیا تو 7,92000 مرے بچے اس میں سے کوئی ایک مسٹر ایک سے ہے جو 25000 ہم سے کرج لیا تھا فاننشل ڈیفکلٹی it is expected ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ صرف 13000 پی کر پائے گا لگ رہا ہے ڈوبا نہیں ہے لگ رہا ہے کہ وہ 13000 پی کر پائے گا کیونکہ فاننشل ڈیفکلٹی مرے بچے تو سوچو 25 میں اگر وہ 13000 ہمیں پی کر دے گا ایسا لگتا ہے تو کتنا نہیں پی کرے گا ایسا لگتا ہے بولو بولو 25 میں اگر 13000 وہ expected ہے کہ وہ پی کر دے گا تو نہیں پی کرے گا وہ کتنا لگتا ہے 12000 ارے 25 میں 13 لگتا ہے کہ وہ ہمیں پی کر دے گا تو 12000 کیا ہے جو نہیں پی کرے گا ایسا لگتا ہے یعنی کہ اس 12000 کا ہم کیا بنائیں گے پروویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ کتنا جی 12000 اور میرے بچے اس کو یہاں دکھانے کے بجائے آپ یہاں سمینس کیجئے پروویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ آپ کا کتنا 12000 تو باہر کتنا ہو گیا 7,80,000 7,80 یہ ہمارا ہو گیا پہلا طریقہ میتھڈ 1 ایسے دکھانے کا میتھڈ 1 آپ کا ہے نا اور میتھڈ 2 میں ہم نے کیا بولا تھا alternative طریقہ جو بھی دکھایا تھا میتھڈ 2 میں میرے بچے آپ کا بس profit loss میں دکھا رہا ہوں کیونکہ balance sheet تو سیم بننا ہے اس میں آپ نے کیا بولنا ہے 2 bad debts بتاؤ پہلے سے کتنا ہوا ہے 3000 اندر میں پلس آپ کا further bad debts further bad debts یہ ہمارا کتنا آپ کا ہے 8,000 add کرو اور اسے میں add کرو provision for doubtful ڈیپٹ کتنا جی 12,000 یہ جو provision ہے نا بچے جو ابھی بنا رہے ہیں ہم اس کو new provision کہتے ہیں بڑا کون سے part partner بتا رہا ہوں نیا provision مطلب جو ابھی بنانا ہے اگلے ورش کے لئے مطلب سر کچھ نہیں بس نیا لکھ لوں باقی 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 باد باد میں یہ کتنا ہو گیا 30,000 کا amount مطلب یہ کرتہ چلا گیا اور ہمارا جو balance sheet آپ کا ہے balance sheet اس balance sheet کے اندر میں آپ کا بلکل same یہاں پہ کوئی change نہیں بلکل same تو اس طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھا آیا آپ لیں کوپی کر آج میں اس کلاس کو بہت آگے نہیں لکھے جانا چاہتا important concept ہے ابھی بہت ساری بات ہوں گی old provision کا concept آئے گا ابھی اور بہت ساری بات ہونے والی provision for discount کا آئے گا accounting سکھاؤں گا اور یہ دو میتھ بات رہا ہوں اس کا بیجن آپ کو بتاؤں گا لیکن سب کے لئے آگلی کلاس کا بھی ویٹ کرنا ہو گا آگلی کلاس ملیں گے اس کے آگے continue کرنے کے لیے لیکن اتنا وشواہ سے جتنا ہم نے پڑھا اس میں آپ بہت سکتا